السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں نور بھائی آپ دیکھ رہے ہیں رومن بزنس سینٹر یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ٹھیک ہوں گے اور میں دعا گوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے مارکیٹ کرتے وقت ہمیں جس چیز سے بچنا چاہیے وہ ہے تقرار نہ کرنا ظاہر باتیں کہ ہر انسان میں اللہ نے خوبیہ بھی رکھی ہوتی ہے ہر انسان میں اللہ نے خامیہ بھی رکھی ہوتی ہے اب جو بھی چیز ہم لے کے جانا چاہ رہے مارکیٹ میں یا جس دکاندار کو ان تچ کرنا چاہتے ہیں یقیناً اس کے بھی کچھ سوال ہوں گے وہ آپ سے کرے گا وہ آپ کو غلط بھی کہے گا آپ کے پروڈیکٹ کو بھی غلط کہے گا آپ سے وہ چیز بھی نہیں بائی کرنا چاہے گا نہ وہ آپ کی چیز خریدنا چاہتا ہوگا لیکن وہ آپ سے بیہیو ایسا کرے گا کہ آپ کو پسند نہیں آئے گا آپ اگر آپ پہ برداشت کرنے کی صلاحیت کیونکہ تو آپ پرداشت کر پا ہوگے ورنہ آپ پرداشت بھی نہیں کر پا ہوگے اس طرح کی سیچویشن میں جب ہمارے پروڈیکٹ کو بھی ہمارے فرنٹ مین جو ہمارے جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ ہمارے پروڈیکٹ کو بھی غالی دے ہمیں بھی دے اور ہمارے پروڈیکٹ کو بھی بورا بلا کہے ہمیں بھی بورا بلا کہے تو یقیناً دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہم بھی انسان ہیں لیکن کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں مارکیٹنگ مارکیٹنگ کوئی چھوٹے سی پروڈیکٹ کا نام نہیں ہے مارکیٹنگ اتنا بڑا پروڈیکٹ ہے کہ یقین مانے آپ کے ذن کی ختم ہو جائے گی لیکن مارکیٹ کو آپ کرتے کرتے اچیب نہیں کر پا ہوگے وہ ساری چیزیں آپ سے پھر بھی مس ہو جائے گی تو ہم بات کر رہتے ہیں مارکیٹنگ کی انوان ہے مارکیٹنگ تو جب بھی ہم کسی کے پاس جائے یا جب بھی ہم پروڈیکٹ لے کے جائے دکاندار کے پاس یہ جس بندے کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں گے یقینا یقینا اس چیز پہ آپ کو پھوڑے سے تحمل سبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا کیونکہ اللہ نے بھی فرمایا ان اللہ ہمارے صحابرین سبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں سبر کپل میٹا ہوتا ہے تو آپ نے تقرار نہیں کرنا اگلا بندہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی تو فلان چیز ٹھیک نہیں ہے مہترم یہ ٹھیک ہے اگر آپ کو ٹھیک نہیں لگتے تو ٹھیک ہویا سبیل بس وائٹ اپ کرو مزید تقرار کو نہ بڑھاؤ آپ نے اس سارے مدے میں آپ نے اس ساری چیز میں صرف اس چیز پہ توجہ دینی ہے کہ یا میرے سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلے یا میں کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھوں کہ جس سے اگلا بندہ ڈس ہارڈ ہو جائے ٹھیک اگر اس نے مجھے ڈس ہارڈ کیا ہے ہو سکتا ہے یہ میرا انتہان ہو ہو سکتا ہے یہ میری کامیابی انکریز کرنے میں بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے میرا بزنس مزید انکریز ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ اتنا اچھا نکلے کہ وہ ہمارا انتہان لینے کیلئے یہ سب کچھ کر رہا ہو کہ دیکھتے کہ اس میں کتنا سٹیمنا ہے پرداش کرتے کا کیونکہ مارکیٹ کرنا یہ بہت بڑا بہت مشکل اور بہت اچھا کام ہے تو مارکیٹ میں یہ اپڈون آتی رہتی ہے آپ لوگوں نے تقرار نہیں کرنا بس کیونکہ ہم نے پرونیک سیل کرنی ہے ہاں جب ہم اس لیول پہ پہنچیں گے تب جا کے پھر ہم بھی کچھ چیزیں چینج کرنی چاہیے لیکن آپ نے ہماری سٹیپ بائی سٹیپ سیڈی ہے آگے انشاءاللہ وہ سیریز بھی آئے گی تو اس پہ بھی بات کریں گے تو آپ نے دکاندار کے ساتھ تقرار نہیں کرنا کسی بندے سے بھی نہیں کرنا کیونکہ ہم نے چیز سیل کر دی ہے ہمارا کام اماری پروڈیکٹ سیل ہو بس آپ امتحان لینا چاہتا ہو سکتا ہے اگلا بند آپ امتحان لے رہا ہو تو اس لئے تقرار نہیں کرنی وہ آپ کو گدار کی چیز خراب ہے ٹھیک خراب تو نہیں اگر آپ کو خراب لگ رہے تو ٹھیک ہے ہو کیا بندے کے پاس چاہیے اب آپ نے اس دکاندار نے آپ کو یہ کچھ کہ کہ اس کے بعد کیا کرنا چاہیے تو اگلی ویڈیو میں میں اس میں بھی بات کروں گا تو تقرار نہیں کرنی چاہیے بس اگلا بندہ کہہ دے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو تو ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی کیا ہمارے ساتھ جھڑے رہی ہے بس سلام اللہ حافظ